بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے مرزا گیا ہم نے فرمولا لکھا ادھر بھی بی جگہ یہ در کیا منفی چار ساز عرب کا یہ پہلی رقم ساز عرب کا یہ دوسری رقم بطا دو اور ساز عرب کا یہ ایک جگہ ہے جب مبیر در کیا پھر اس کے مربع کھول گیا اے کی دو جمع چار بی کی دو جمع سی کی دو اور جمع پہلا اور دوسرا چار اے بی دوسرا اور تیسرا جمع چار بی سی اور تیسرا اور پہلا جو ہے وہ جمع دو سی منفی چار اور اس یہ پہلے ضرب دی ہے اے بی جمع اے سی جمع بی کی دو جمع بی سی پھر یہاں سے اس کو بریکٹ کھول دی ہے ایک کی دو جمعہ چار بی کی دو جمعہ سی کی دو جمعہ چار بی جمعہ چار بی سی جمعہ دو سی ہے یہاں سے یہ منفی چار بی منفی چار بی کی دو منفی چار بی سی تو یہ چار بی کی دو چار بی کی دو کے ساتھ کٹ گئی چار بی چار بی کی ساتھ چار بی سی چار بی سی کے ساتھ تو بات جائے اے کی دو سی کی دو یہ چار اے سی میں سے دو سی ہے یا اے سی تفریق کر دیا تو یہ اے کی دو جمعہ سی کی دو منفی دو اے سی بات گیا تو یہ اگلے سٹیپ میں یہ بان گیا یہ منفی سی کا مربع بٹا اس کو نہیں کھولا یہ اسی طرح لکھتے آیا ہیں تو یہاں یہ جذر اور مربع جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں اور یہ منفی سی آ جاتا ہے تو پہلی شارت یہ ہے ایک مرتبہ یہ جمعہ یہاں سے شروع کرنا ہے اے منفی سی جمعہ اے منفی سی اور پھر جو ہے وہ اے کے ساتھ یہ کٹ جائے گا اور دو بی منفی دو سی اور دو مشترک نکالیں گے تو یہ آ جائے گا بی منفی سی اور دو کے ساتھ دو کٹ جائے گا اور یہ آ جائے گا منفی بی منفی سی بٹا اے جمع بی اور ادھر جو ہے یہ یہاں سے شروع کرنا ہے یہ منفی ہی تھے تو میں نے یہ لکھ دیا ہے منفی اے منفی دو بی منفی سی اور منفی لگا کر اے منفی سی لکھ دیا ہے اب علامتیں چینج ہو جائیں گی تو منفی اے منفی دو بی منفی سی منفی اے جمع سی تو دو ایٹو اے جمع بی منفی دو مشرک نکالیں گے اے جمع بی اور نیچے بی اے جمع بی یہ کٹ جائیں گے دو دو کے ساتھ تو یہ منفی اے جمع بی اب یہ ایکسرسائز ہے چار شریعت دو اس کا سوال نمبر ایک ایکس کی چار منفی چھے ایکس کی دو جمعات یہ وہی طریقہ ہے جو پہلے ایز ایزر بھی کہا ہے اگر پہلے یہاں دو ہوتا تھا تو یہاں ایک ہے اب یہاں چارہ تو یہاں دو ہے نصف ہے اگر یہاں چھے ہوگا تو یہاں یہ تین ہونا چاہیے یہ اصول ہے تو یہ آٹھ کے ٹکڑے بنائیں گے اخیر پر جمع یا دونوں جمع کے یا دونوں منفی کے اور چار منعاتھ اور چارہ دو کو جمع کریں گے چھے آ جائے گا تو ہم نے یہ لکھ دیا ہے ایکس کی دو منفی چار ہے منفی دو مشترک ہے دو منفی چار یہ ایکس کی دو منفی چار کو ایک مرتبہ اور بہر والے یہ ایکس کی دو منفی دو تو یہ اب یہ ایکس کا مربع چار کس کا ہے دو کا ایک مرتبہ جمع اور ایک مرتبہ دو کو کیا کریں گے منفی تو یہ اسی طرح اسی طرح رہنے دیا ایکس کی دو منفی دو یہ بھی تو پہلی ایکس جمع دو برابر صفر کے ایکس برابر منفی دو کے اب دوسری رقم ایکس منفی دو برابر سفر کے ایکس برابر دو کے اب یہ رقموں لکھی آیا ایکس کی دو منفی دو برابر سفر کے دو کو ادھر لے آیا ایکس کی دو برابر دو کے تو جگہ دونوں طرف سے لینے سے تو یہ ایکس برابر پلاس منفی دو انڈر ہو تو سلوشن سیٹ جو ہے منفی دو یہ دو یہ اور یہ جواب جو ہے اس کا حل سیٹ ہوگا یہ ایکس کی چھیں منفی نو ایکس کی تین جمعات تو یہ چھ ہے تو یہ نصف ہے لہذا یہ عام طریقہ استعمال ہوگا آٹھ حکمات اور آٹھ اور ایک کیا بن جائے نو تو یہ ہم نے لکھ دیا ایکس کی چھے منفی آٹھ ایکس کی تین منفی ایکس کی تین جمعات ایکس کی تین مشترک ایکس کی تین منفی آٹھ اس میں سے کوئی چید مشترک نہ ہو یا جمع ہے کوتا ہے یا منفی ہے جب دو منفی ہے موجود ہوں اکٹھی تو منفی مشترک نکالتے ہیں تو یہ ایکس کی تین منفی آٹھ برابر صفر کے یہ ایک مرتبہ لکھیں گے اور ان کو جو ہے کٹھا کار کے پھر بریکٹ کے اندر لکھنا ہے تو اب یہ ایکس کا مقاب یہ آٹھ دونے چار چار دونے آٹھ یہ ایکس کا مقاب اور ایک کو تین مرتبہ ضرب دے تو ہوئی ایک ہوتا ہے تو یہ کلیے کے مطابق ہم نے ان دونوں کو ملا دیا اندر والی رقموں کو پھر مربع لیتے ہیں یہ ایکس کی دو دو کا مربع کتنا ہوتا ہے چار یہاں منفی ہو تو درمیان میں یہ جمع لے کر سادہ ضرب تو یہ دو ایکس بان جاگا اسی طرح یہ ایکس منفی ایک اندر والی رقمیں لے کر اس کا مربع ایکس کی دو اور ایک کا مربع ایک یہاں منفی تو یہاں جمع اور سادہ ضرب تو یہ ایکس اب یہ پہلی رقم ایکس منفی دو برابر صفر کے اور ایکس برابر دو کے اس کی پہلی رقم ایکس منفی ایک برابر صفر کے ایکس برابر ایک کے آپ دوسری رقمیں لے رہے ہیں اکس کی دو جمعہ دو ہے جمعہ چار اے برابر ہے ب برابر ہے دو دے اور سی برابر ہے کس کے ہوگی چار کے یہ کلیا لکھا ہے بی کی جگہ دو دارت کرنے یہ منفی دو یہاں دو کم ربع منفی چار سا زرب کھائے پہلی رقم اے سا زرب کھائے سی کی یہ چار تو بٹا دو زرب ایک کتنی قیمت ہے تو یہ ایک سا برابر ہے منفی دو پلاس منفی روڑھونے چار چار چک سولہ بٹا دو سولہ میں سے چار گئے یہ بارہ آگئے پھر روڑھونے چار چار ترہ بارہ تو یہ ایک دو بہر نکال دیا اور یہ منفی تین باقی با جائے گا پھر اس دو کو دونوں میں سے مشترک نکالیں گے تو یہ ایک جمل منفی اور منفی تین انڈرونٹ آ جائے گا دو کے ساتھ دو پڑ جائے گا اور منفی ایک پلاس منفی منفی تین انڈرونٹ تو ادھر جو ہے وہ ایکس کی دو یہ ایکس کی دو جمعہ ایک جمعہ ایک برابر ہے صرف کے اے برابر ہک دے بی برابر ہک دے سی برابر ہک دے اور یہ کلیا لکھا پھر بی کی جگہ ایک داٹ کریں گے یہاں بھی اور یہاں بھی منفی چار سا زرب کھا ہے ایک سا زرب کھا ہے یہ سی کی قیمت بھی ایک تو نیچے بھی دو زرب ہے تو منفی وان پلاس منفی اور یہ بان کو دو مرتبہ زرب دیں گے تو ایک اور یہ منفی چار بٹا دو آ جائے گا چار میں سے ایک تفریق کریں گے تو یہ تین آ جائے گا بڑے انتقی علامت لگائی ہے تو یہ اسی طرح لکھ دیا ہے اس کو ایوٹا لکھیں یا بیسے بھی لکھ سکتے ہیں یہ ہے آٹھ ایکس کی چھے منفی انی ایکس کی تین منفی ستاوی تو یہ ستاوی اور آٹھ کو درب دینی تھی لیکن ستاوی اور آٹھ کو تفریق ایک دوسرے میں سے تفریق کریں تو پھر بھی انیس آ جاتا ہے لہٰذا ستائیس اور یہ بڑے انتقی علامت دوسرے کیوں لات تو یہ ایکس کی تین مشترکات ایکس کی تین منفی ستاوی اور جہاں سے کوئی چیز مشترک نہیں تو جمع ایک کو دبا ایکس کی آٹھ ایکس کی تین منفی ستاوی برابر سے پڑھ دیں آٹھ ایکس کی تین منفی ستاوی ساہ درب کھائے انی تین جمعیں یہ آٹھ جو ہے وہ دو کا مقاب ہے دو ایکس کا مقاب اور یہ تین تین ترہ ترہ نو نو ترہ ستاوی یہ ایکس کا مقاب اور ایک ایک کا مقاب تو ان دونوں کو نیچے والی رقموں کو ایک مرد پہ لکھ دیا مربع لیا چار ایکس کی دو ترہ کا مربع نو یہاں منفی ہوتی یہاں جمع لکھنا ہوتا ہے اور سادہ درب ترہ بڑھنے چھے ایکس اور ادھر یہ ایکس جمع ایک اندر والی رقمیں لکھے ہیں پہلی کا مربع دوزری کا مربع یہاں جمع تو یہاں منفی اور سادہ درب منفی ہے پہلی رقم ہم نے لکھ دیا ہے دو ایکس منفی تین برابر صفر دے دو ایکس برابر تین دے اور ایکس برابر تین بڑھنے دو ادھر یہ شکر کو لکھ دیا ہے جمع ایک برابر صفر ہے ایکس برابر منفی ہے آپ یہ دوسری رقمیں تاں لکھ رہے ہیں اس کی چار ایکس کی دو جمع اچھے ہیں جمع نو اے برابر چار دے بی برابر چھے دے سی برابر نو دے کڑیا لیکھ دیا پھر بی کی جگہ چھے درد کیا منفی چھے اور یہاں جو ہے چھے کمربہ منفی چار ضرب چار ضرب نو اور بٹا دو ضرب چار یہ دو ہی ہے تو یہاں یہ چار درد دیا یہ منفی چھے پلاس منفی چھتری چھتری سولہ سولہ نمہ ایک سو چورتالی چھتری ایک سو چورتالی میں سے چھتری تفریق کریں گے تو یہ منفی ایک سو آٹھ آ جائے گا اور آٹھ کے چار دونوں نے چار چار ترہ بارہ بارہ ترہ چھتری چھتری ترہ ایک سو آٹھ بنتا ہے تو اس میں سے دو بھی بھی ترہ باہر نکل آئے گا اور تین بھی ترہ انہیں چھے بن جائے گا تو ہم نے یہ لکھ دیا ہے چھے انڈر اوٹ منفی تین اس کا دوسرا جوڑا نہیں ہے تو آپ جو ہے دو مشترک نکال دیا ان میں سے تاکہ یہ چار پر تقسیم ہو سکے تو یہ منفی تین پلاس منفی تین انڈر اوٹ منفی تین بڑھا چار دو ایک انڈوٹ دوڑھنے چار یہ منفی تین پلاس تین انڈر اوٹ منفی تین پھر یہ تین ان دونوں میں سے مشترک نکالا تین منفی ہیک پلاس منفی تین انڈر اوٹ بٹھا دو آپ ادھر دیکھتے ہیں کہ یہ ایکس کی دو منفی آئے جمع اے برابر ہیک دے بی برابر منفی تے سی برابر ہیک دے اور کڑیا لیکھ دیا یہاں منفی بی کی جگہ منفی ایک دارت کیا یہاں بھی منفی ایک اور منفی چار سا ذرب کا ایک سا ذرب کھا یہ سی بھی ہے اور بٹھا دو ذربیں تو یہ یہ منفی اندر ذرب کھائی گی تو یہ جمع اور یہ ایک آ جائے گا اور چار اکم چار چار میں سے ایک تفریق کریں گے تو یہ کتنا بات جائے گا تین تو ایکس برابر ہی بان پلاس منفی انڈر اوٹ تین منفی تین بٹھا دو تو یہ ہم نے سوال نمبر چار بھی حال کر دیا ہے کوشش کی ہے کہ تھوڑے بات میں زیادہ سمجھائے گا سکتے ہیں